بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرشد یاسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار ناظرین ریڈار پہ بہت سی خبریں آتی ہیں لیکن اس کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہوتا ہے اندر کی بات کیا ہوتی ہے وہ ہم ہمیشہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آج پھر بہت اہم خبریں ہیں ایک خبر تو یہی ہے کہ شباز شریف کو غیر متاثر کن قرار دے دیا گیا ہے یہ کس نے قرار دیا وہ کیسے ہوا کیا واقعات ہوئے کہ ان کو غیر متاثر کن قرار دینا پر آ اس پہ بات کرتے ہیں اور پاکستان کے سلاب زدہ معاملات میں جہاں لا تعداب جانے جا چکی ہیں اور اب بھی سلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا اس میں سلاب زدگان کے لیے حقیقی مسیحہ کون اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ سلاب زدگان کے لیے حقیقی طور پہ اقدامات کون کر رہا ہے پیسہ کون کٹھا کر رہا ہے اور کتنے پیسے اب تک کٹھے کیے جا چکے ہیں اور حکمران اور برے برے سیاستدان اس معاملے میں خموش کیوں ہیں اس پہ جوی بات ہم کرتے ہیں اب سیکٹری جنرل ایک قوام مددہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے وہ ٹیلی ویژن پہ بھی ہم نے دیکھا میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہمارے وزیر آزم شباہ شریف کی بدہواسیاں یا شوبدہ بازیاں وہ بھی ہم نے ملاحظہ کی کس طرح سیکٹری جنرل کے بازوں پر بار بار تھپکی دے رہے تھے کس طرح ان کو زبردستی جہاز میں بٹھایا گیا یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ لوگوں نے شدید اتجاج بھی کیا ہے اور متدر سوالات بھی اٹھے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں پہلے ایک قوام اتداء کہ سیکٹری جنرل پاکستان کے دورے پر آئے تو اس تحصر تو یہی بنتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سلاب آیا ہے جس سے پوری دنیا جو ہے وہ آشش کر اٹھی ہے اور جو سلاب متاثرین کی آہیں ان کی بددوائیں ان کا رونا پیٹنا اور یہ سلاب کی جو مسلسل تباہ کاریاں اور پاکستان کی گمرانوں کی بیجزیں اس پہ ہر دنیا کا ہر بندہ اور بلکہ ہر بلک نے ہمیں امداد دیا پیسہ نہیں دیا لیکن چیزیں ہم نے دی ہیں خیمیں دی ہیں عدویات دی ہیں اور سارا کچھ جو چیزیں وہ دی گئی ہیں اور اسی طرح ایک قوام متحدہ بھی ایسے تمام ممالک کا خود وزٹ کرتا ہے خود جاتا ہے یا ان کا کوئی ایک نمائندہ جاتا ہے اور جہاں کہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر اس کے حوالے سے امداد بھی دی جاتی ہے اور پھر دیکھتے بھی ہیں اسی طرح ایک قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی پاکستان کے دور پر تشیف لائی اور کہا سنا تو یہی جا رہا تھا کہ ایک قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے ہیں تو یقیناً ان کو پاکستان کی حکومت جو ہے وہ متاثرین کے ان ان حلکوں میں لے کر جائے گی سلاب زدہ لوگوں کے ان علاقوں کا وزٹ کرایا جائے گا جہاں پر بہت تباہی پھیلی لیکن ایسا بظاہر ممکن نہیں ہوا شواشی صاحب نے تیارے پہ وزٹ تو کروایا لیکن ونڈو وہ کھرکی والی جو سیٹ ہے اس پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے براجبان تھے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو وزٹ کرنے آئے ہیں جو تیکھنے آئے ہیں ان کو کھرکی کی طرف بٹھایا جاتا لیکن یہ بہرحال ایک روٹین کی بات ہے ویسے ہی میں نے بات آپ کے سامنے کیونکہ میرے ریڈار نے بتایا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی ایک غلطی ہوئی اس کے بعد پریس کانفرنس انداز سے کی گئی ہمارے وزیر آزم کا چیرہ حیران و پریشان اور جس طرح بدحواسیاں فرما رہے تھے ان کو پتا نہیں بدحواسیاں کہنا چاہیے یہ شعبدہ بازیاں کہنا چاہیے بہرحال وہ سفارتی اداب کے بالکل منافی تھا اور پھر جب ان کو ائرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے بلاول بھی ساتھ تھے وہ تو بچہ ہے اس پہ کیا ہم بات کریں لیکن شباہ شریف نے جس انداز سے ان کو الودا کہا وہ بھی سفارتی اداب کے بالکل خراب تھا ویسے کیا جیسے زبردستی کسی کو تیارے میں گسیٹ کا بٹھایا جا رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ ساری چیزیں صحبت کیا کرتی ہیں پاکستان کی حکومت چاہتی کیا ہے کیا بہت نیچے جا کر کے لیٹ کر کے یا جس طرح عمران کہتا ہے بوٹ پالش یہ وہ اس طرح جا کے ہم داد لینا چاہتے تھے میری سمجھ میں آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا لیکن ایک وائم مہنددہ کے سیکرٹری جنرل جب پریس کانفس شباز کے ساتھ کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا حیران اور پریشان اس کی طرف شباز شریف کی دیکھ رہے تھے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے پھر اسی دوران مفتا اسماعیل جو وزیر اخزانہ وہ شباز شریف کے پاس آئے کان محصر گوشی کی کہا کہ جناب انگریزی میں بات کریں تو شباز شریف نے برجستہ کہہ دیا تو انگریزی ہی تو بول رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں یہ تو آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوا ذارہ کچھ نا یہ کیا تھا یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے شانے شان تھا چلیں ہائے آگے بڑھتے ہم سیکرٹی جنرل قوام امتدہ نے یہاں پر پریس کانفنز میں کہا کہ سلاب زدگان اور یہاں پر جو آنے والی تباہی ہے وہ انتہائی خطرناک اور زبردست ہے اور جو لوگوں کے ساتھ ہوا جس طرح لوگ رہ رہے ہیں جس قسم پرسی کے اندر اور اس پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے تشویش کا ازار بھی کیا اور ساتھ یہ کہا کہ انتہائی برے حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں یہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا لیکن ناظرین ایک اور ٹویٹ آج کا روائلر ہوا ہوا میں اس کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن یہاں پر جو کچھ ہوا ہماری حکومت کی طرف سے اور ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے اس لئے اس پر یقین کرنے کا یقین کرنا جو ہے وہ لگتا ہے یقین کر لیا جائے لیکن حالات اور واقعات اور اس طرح ہوتا نہیں ہے جس طرح یہ ٹویٹ آئی ہے اس لئے میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کرنا چاہتا ٹویٹ میں یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کا دورہ کیا اور میں حیران پریشان اس وقت ہو گیا جب شباہ شریف نے شدید خواہش ظاہر کی کہ میرے ساتھ پریس ٹاک کیا جائے میڈیا سے بات میرے ساتھ کی جائے اور میری خواہش کے مطابق بات کی جائے اور نے کہا میں نے وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ ان حکومتی حقام ان کو عوام کی کیر نہیں تھی مطلب انہوں نے عوام کا ان کا سردد نہیں تھا یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اب یہ پتہ نہیں ان کا ان کا ہی ٹویٹ ہے یا جائلی ٹویٹ کیا گیا ہے کچھ بھی ہے لیکن یہ اس ٹویٹ سے مجھے پچھلے سلاب میں اقوام مزدہ کی طرف سے آنے والی انجلینا جولی یاد آگئی آپ کو یاد ہے نا انہوں نے بھی جاتے ہوئے واپسی پر اقوام مزدہ کے رپورٹ میں دی تھی کہ جناب پاکستان کی امداد رکھی جائے کیونکہ پاکستان کے اندر تو شہانہ زندگیاں گزائی جا رہی ہیں اور ان کے وزیر آزم کی زیادہ تر عوام کی اسپاس لے کر جانے کی بجائے ان کی خواہش جائی رہی کہ مریف فیملی کے ساتھ آپ میٹنگ کریں کھانا کھائیں اور مجھے تو حاف دیئے گئے اور یہ ساری چیزیں جو انجلینا جولی نے لکھا اس کے بعد تو لگتا ہے کہ یہ مجودہ جو سیکٹری جنرل ہے انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی شکیناً درست ہی ہوگی ہے بہرحال یہ وقت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے گا ناظرین شباہ شریف کو غیر متاثرکن شخصیت قرار دیا گیا یہ ممکن ہے سیکٹری جنرل کے دورے کے دوران جو کچھ کیا گیا اس پہ حکومتی جو چودہ اتحادی اتحاد ہے جو وہ بھی ان کے قائدینوں میں یقیناً دیکھا ہوگا محسوس بھی کیا ہوگا اور ان کو لانے والوں میں دیکھا ہوگا اور محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی بدنامی ایک عزیب مزاق بنا ہوا ہے سیکٹری جنرل قوام میں امدد آیا ہوا ہے وہ تو ہمارا وزیراعظم کیا رکھتے گا ممکن ہے یہ بھی ایک بات ہو لیکن یہ یہ ٹویٹ ایک عام آدمی نے نہیں کی یہ پاکستان کے بہت نامور تجزیعہ کار اور شہافی جو جیو سے جن کا تعلق ہے اور سٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ قوتوں نے اور حکومتی اتحاد کے لوگوں نے شباز شریف کو غیر متاثر کن قرار دیا ہے اب غیر متاثر کن قرار دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو چینج کیا جا رہا ہے نیا وزیراعظم لایا جا رہا ہے ان کی جگہ پر ان کی کارکردیگی سے مطمئن نہیں ہیں یا یہ تمام تر جو بہران ہیں پاکستان کے اس میں شباز شریف جو اپنی کارکردیگی دکھانے میں ناکام رہا ہے کیا ہے آخر ہمیں جتنا پتہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ چینج نے امداد دی صدر کو بجوائی وزیراعظم کو پوچھا ہی نہیں جن لوگوں نے بجی انہوں نے ایک پیسہ نگد نہیں دیا اور انہوں نے کہا جی پیسے نہیں ہیں خیمے ہیں عدویات ہیں واقعی دوسری تیسری چیزیں ہیں وہ بھیج دیں روس کے صدر نے شباز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی میں تصویر بنانے کا شکیر نہیں ہوں میں نہیں بناتا تصویر یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر جب شباز شریف خود بھی گئے باہر کے ملک میں اور ان کے جو اکثر رات کو وائرل ہوتی ہیں چیزیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجہوری ہے یہ ہے وہ یہ سارے معاملات جو ہیں ایک مزاق بن کر رہ گیا ان کے جتنے اقدامات اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے برے بھائی جن کے نام پہ مسلم لیگ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے جینا مرنا اس کے نام نواز شریف وہ بھی مطمئن نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے تم نے کیا کیا میرے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم حکومت میں آئیں گے تو آپ کو واپس لے کے جائیں گے آپ کو مقدمہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو جیل نہیں جائیں گے اور پھر شباب نواز شریفیر اپنے بھائی کو یہ کہا بھی کہ پھر مریعہ نواز کا بھی تک واسپورٹ آپ نے دیا نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس لیے ان کے معاملات بھی جو ہیں وہ نرازگی نرازگی کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں لیکن یہ کب تک چلیں گے کب تک نہیں چلیں گے یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے اب آتے ہیں عمران خان سلابزاد خان کا حقیقی مسیح جس نے دوسری بار بھی تمام تر پبندیوں کے باوجود پانچ سو اکیس کرو روپے جمع کر لی ہے مطلب پانچ عرب سے زائد پھر رقم اس کے باوجود کہ ٹیلی تھون جو کر رہے تھے اس ٹیل ٹیلی ویزن کو بند کر دیا گیا یو ٹیوب بند کر دیا گیا باقی ذرائع بھی جو ہیں جو گلہ گھونڈ دیا گیا تاکہ ٹیلی تھون دیکھ نہ سکے کوئی عمران ہاں کو سن نہ سکے کوئی اس کے باوجود عمران نے دو گھنٹوں میں پانچ سو اکیس کرو رکھا کر کے مجودہ حکومت کے غلط فیصلوں پر ایک بزردار تماشات دے مارا اور شابت کر دیا ہے کہ سلاوزدگان کے حقیقی مسیحہ عمران خان ہی ہیں کیونکہ حکمران ہی تھا دونے تھے اتاعت کے سربراونوں ہیں ان کے قائدین تو ایک روپیا خود نہیں دیا پیسہ ایک نہیں دیا پاکستان میں سیاستدانوں اور حسابق حکمرانوں اور پارٹی قائدہ دے میں سب سے اہم خدمات سب سے زیادہ پیسہ اگر کچھ نے دیا ہے تو وہ عمران خان ہیں پہلے پانچ سو اکتالیس کرو رو اب پانچ سو اکیس کرو رو اب حسابق اب لگا لیے کہ اب تک کتنا پیسہ جو ہے وہ آ چکا ہے عمران خان کے ذریعے ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سلافزدگان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے اور پاکستان کے اندر آئی مشکلات کو حل کر سکے اپنا بہت خیار رکھیے گا پاکستان زندہ بار موسیقی